تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ بلڈ پریشر میں اضافے کی بڑی وجہ نمک کا زیادہ استعمال ہے اور نمک کا کھانوں میں کم استعمال بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے ایک موسیر اقدام ہے نمک میں موجود سوڈیم بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے FDA کے مطابق کھانے میں سوڈیم کی روزانہ کی مقدار 2300 میلی گرام سے کم ہونی چاہیے جبکہ ایک پاکستانی روزانہ کی بنیاد پر اس سے کہیں زیادہ سوڈیم استعمال کر رہا ہے آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ایک دن کے اوسطان پاکستانی کھانے میں کتنا سوڈیم موجود ہوتا ہے ایک پراتھا، ایک انڈا اور چائے پر مشتمل ناشتے میں 184 میلی گرام سوڈیم ہوتا ہے چکن بریانی اور کھیر پر مشتمل دوپہر کے کھانے میں 463 میلی گرام سوڈیم ہوتا ہے شام کے وقت دو سموسے اور ایک کپ چائے میں 1752 میلی گرام سوڈیم ہوتا ہے اسی طرح دو چپاتی، آلو گوشت کے سالن، دہی اور کولڈ رنگ پر مشتمل رات کے کھانے میں 447 میلی گرام سوڈیم ہوتا ہے مجموعی طور پر ایک دن میں ایک پاکستانی بیان کردہ کھانوں میں تقریباً 2846 میلی گرام سوڈیم استعمال کر رہا ہے یعنی کہ 500 میلی گرام سوڈیم روزانہ کی بنیاد پر اضافی استعمال ہو رہا ہے جبکہ ایک دن میں برگر، پیٹسا، چپس اور بیکری اشیاں میں موجود سوڈیم پہلے سے موجود سوڈیم کی اضافی مقدار میں مزید اضافے کا سبب بن سکتا ہے سوڈیم کی یہ اضافی مقدار ہائی بلڈ پریشر اور اس سے ہونے والی دل اور گردوں کی مختلف پیچیدہ بیماریوں اور فالچ کا باعث بنتی ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں آج سے نمک کم استعمال کریں یہ پیغام سوف ویسک وی بنانے والی کمپنی ویلسنز فارماسیوٹیکلز کی طرف سے مفاد عامہ کے لیے ہے